السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لازٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ہم اب سے کسی پر احسان نہیں جتائیں گے آپ نے ان مواقع پر غور کیا جن میں ہم احسان جتاتے ہیں اور لا شعوری طور پر جتاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا مثلا اب سے آپ کسی کو فون کریں تو یہ نہ کہیے گا میں نے کتنی دفعہ تمہیں فون کیا ہے اور تم تو کبھی فون ہی نہیں کرتی جو آپ نے کیا ہے وہ آپ نے نیکی کمالی اگر وہ نہیں کرتا تو وہ اس نیکی میں پیچھے ہے اب آپ نے جب نیکی جتا دی تو اس نیکی کا کیا فائدہ رہ گیا تو زبان کے بول ہی ہیں یہ جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقولو لِنَّاسِ حُسْنَا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کیا کرو اور اچھی حُسْنَا میں کیا ہے صرف اچھے طریقے سے بات کرنا نہیں ہے صرف پولائٹلی بات کرنا نہیں ہے صرف نرم رویہ رکھنا نہیں ہے بلکہ اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن سے دوسرے کو کسی طرح سے بھی کوئی عذیت پہنچے مثلاً باتوں ہی باتوں میں ہم کبھی دوسرے کو ایسی کوئی بات کہہ جاتے ہیں جو اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے تعلقات آگے خراب ہوتے ہیں اس کی مثال اس چیز سے سمجھیں مثلاً ہم کسی سے ملتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کہیں تمہارے حسمنٹ تمہاری ہیلپ نہیں کراتے کبھی ہائے تمہاری ساس کبھی پوچھتی نہیں ہے تمہارے بچے کبھی تمہارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں تمہارے شوہر نے تمہیں انیورسری پہ کیا دیا عید پہ کیا تفہ دیا آپ تو یہ باتیں کر کے اپنے گھر چلے جائیں گے لیکن اس کے بعد سوچیں کہ اس کے دل میں ایک بدمزگی اور کڑواہٹ کا بیج ڈال جائیں گے جو اس کے پیارے رشتوں کیلئے ہوگا اس کے بعد کیا وہ ان کے ساتھ اسی طرح اچھی طرح پیش آ سکے گا بات کہنا کتنا آسان ہے چند الفاظی تو ہوتے ہیں مگر ہماری باتوں کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ انسان کو بولنا سیکھنے میں تو صرف دو سال لگتے ہیں لیکن پوری زندگی لگ جاتی ہے یہ بات سیکھنے میں کہ کہاں پر کیا بات کرنی ہے اگر ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی تو بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے دوسروں کو تکلیف دینے کے ہماری کہی بھی باتیں بعض دفعہ رشتوں کے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں گھروں میں جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہیں میاں بیوی میں لڑائی کا سبب بن جاتی ہیں تو یاد رکھئے جب بھی کسی سے بات کرنی ہو ہمیشہ پوزیٹیو بات کریں خاص کر ان کے رشتوں کے بارے میں ان کو خوش گمان رکھیں بدگمانیاں پیدا نہ کریں اس سے ان کے تعلقات اپنے پیاروں کے ساتھ خوشگوار رہیں گے اللہ تعالی ہمیں خوشیاں بارنٹیں بالا بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی